ہلو اینڈ ویلکم ٹو آر چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بونڈیش لیگہ میں ہونے والے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کی یہ میچ ہرثہ برلین ووسز یونین برلین کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ اولمپیہ سٹیڈیو میں کھیلا جانے والا ہے جو کی ہرثہ کی ٹیم کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انہیں دیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈز کے بارے میں تو جہاں پچھلے 6 head to head matches کی بات کریں تو ان 6 matches میں یونین برلین کی ٹیم نے 2 matches win کیے ہیں وہیں ہرثہ کی ٹیم نے بھی 2 matches win کیے ہیں اور 2 matches دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں درو رہا ہے تو جب بھی head to head contest ان دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ہوتا ہے تو وہ definitely unpredictable ہوتا ہے آپ لوگ exactly predict نہیں کر سکتے کہ اس match میں کون win کرنے والا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی ٹیمز نے equal number of matches win کر رکھے ہیں but اگر اس match کو کوئی result نہیں آتا تو definitely یہ match draw میں convert ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں around 50% of the match جب بھی ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں ہوتا ہے تو وہ draw میں convert ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں points table کے ranking کی تو جہاں یونین برلین کی بات کریں تو انہوں نے اپنے بندیش لیگہ میں ابھی تک 26 matches کھلے ہیں جس میں سے ان کی ٹیم نے 9 matches win کیے ہیں 3 matches draw کھلے ہیں اور 14 matches lose کیے ہیں جس کے چلتے ہیں ان کی ٹیم points table پہ 14th position پہ ہیں اگر دوسری اور بات کریں ہوتا برلین کی تو انہوں نے اپنے 26 matches میں 8 matches win کیے ہیں 7 matches draw کھلے ہیں اور 11 matches lose کیے ہیں اور یہ points table پہ 11th position پہ ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہوتا کی ٹیم نے جو matches lose کیے ہیں وہ کافی کم ہیں اگر compare کریں یونین برلین کی ٹیم سے تو definitely اس match میں ہوتا کی ٹیم سے آپ لوگ کچھ اچھا expect کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں recent performances کے بارے میں تو جہاں یونین برلین کی بات کریں تو ان کے last 6 matches میں ان کی ٹیم نے 4 matches lose کیے ہیں ایک match انہوں نے draw کھلا ہے اور ایک ہی match انہوں نے win کیا ہے وہیں دوسری اور ہوتا کی بات کریں تو ان کے last 6 matches میں ان کی ٹیم نے 2 matches draw کھلے ہیں 2 matches win کیے ہیں اور 2 matches lose کیے ہیں تو definitely form wise بھی ہوتا برلین کا form تھوڑا بہتر ہے تو definitely اس match میں ان کی ٹیم اچھا کر سکتی ہے تو کوشش کیجے گا اپنے small league یا پھر grand league میں ان کی ٹیم کے زیادہ players کو pick کرنے کی بٹ میرا suggestion آپ لوگوں سے یہی ہوگا کہ آپ لوگ دونوں ہی ٹیمز کے equal number of players کو pick کرنے کی کوشش کیجے گا بٹ جیسا کی ہوتا اپنے home ground پہ کھیلنے والی ہے تو اس کا ان کو ایک extra advantage ملنے والا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی possible lineups کے بارے میں تو جہاں یونین برلین کے lineups کے بات کریں تو ان کے lineups میں رفائل ان کے اس match کے goalkeeper ہونے والے ہیں جو کہ آپ کے differential pick یا پھر grand league کے لئے کا اچھا option ہونے والے ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا risk لینا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ definitely رفائل کو اپنے ٹیم میں as a goalkeeper pick کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا risk لینا چاہتے ہیں فرسک بڑ ماروین فریڈریک فلورین ہوبنر فرسک بڑ نیوین سبورٹک کرسٹوفر لینز روبرٹ آنورک کرسٹین گیٹنور کرسٹوفر ٹری میل مارکس ماریس بلٹر سباسٹین آنڈرسن یا پھر اوجہ میں سے کوئی ایک کھیلے گا جیسا کہ last match میں اوجہ کو موقع دیا گیا تھا بات سباسٹین آنڈرسن ان کی ٹیم کے one of the most consistent player ہیں اور انہوں نے around 11 goals already کر چکے ہیں اپنے بندیش لیگا میں تو اس match میں کھیلتے ہیں تو کپٹین کے آپ کے کافی اچھے option ہو سکتے ہیں جہاں تک ٹیم کے last match کی بات کریں تو انہوں نے اپنا last match بیئرن مونیک کے اگنس کھیلا تھا جہاں انس match کو ان کی ٹیم نے 2-0 سے lose کیا تھا جہاں تک بات کریں ٹیم سے missing players کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں کیون کی بات کریں تو انہیں suspend یہ اس match کے لئے suspend ہے جیسا کہ ان کو پانچ یلو کارڈس already مل چکے ہیں جس کے چلتے ہیں اس match کے لئے suspended رہنے والے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں شرالڈو بیکو یونس مالی پھر اس کے بعد گو گوئی یہ تینوں ہی players اپنے injury concern کے چلتے اس match کو miss کریں گے وہیں کرسٹوفر لینز کی بات کریں تو جیسا کہ last match ہونے کے بعد یہ اس match سے پہلے کی جو training session ہے اس میں انہوں نے participate نہیں کیا ہے تو شاید یہ اس match میں تھوڑے سے injured ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد بیکر اور کروس کی بات کریں تو دونوں ہی اس match میں as a substitute feature کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے team formation کی تو اس match کے لئے ان کا team formation ہونے والا ہے 3-4-2-1 کا جہاں اگر Anderson کھیلتے ہیں تو یہ ان کی team کے main striker ہونے والے ہیں اگر Uja کھیلتے ہیں تو یہ ان کی team کے main striker ہونے والے ہیں حالانکہ Sebastian Anderson ان کے team کے one of the best players میں سے ایک ہیں بات کر لیتے ہیں team سے important players کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں Sebastian Anderson جنہوں نے ابھی تک 11 goal اور ایک assist already کر چکے ہیں جس کے چلتے ہیں آپ کے captain west captain کے کافی اچھے option ہونے والے ہیں اگر اس match کو کھیلتے ہیں تو فرسکبد Uja کی بات کریں تو انہوں نے دو goal کیا ہے وہی ماریوس بولٹر کی بات کریں تو انہوں نے سات goal کیا ہے مارکس کی بات کریں تو انہوں نے چار goal اور ایک assist کیا ہے وہی سباسٹین پولٹر کی بات کریں تو انہوں نے دو goal اور دو assist کیا ہے وہی Christopher Trimiel کی بات کریں تو انہوں نے سات assist کیا ہے تو آپ کے defender section سے Christopher Trimiel ایک اچھے option ہو سکتے ہیں جنہیں آپ لوگ بلکل بھی miss نہیں کرنا چاہیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہوتا Berlin کے لائن اپ کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں آپ کو Jastin اس match میں ایک goal کیپ رنگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے ایک safe option ہونے والے ہیں اگر آپ لوگ جورڈن پیٹر پراکک پر میکس میلین مارکو گروکک فرسکبت زویریو میتھیو سکیونہ ویداد یہ ہونی چیئے ان کے اس match کی possible line up جہاں تک بات کریں ان کے last match کی تو انہوں نے اپنا last match ہوفین ہیم کی اگینسٹ کھیلا تھا جہاں اس match کو ان کے team نے 3-0 کے مارجن سے win کیا تھا جہاں اس match میں ویداد اور میتھیو سکیونہ نے ان کی طرف سے 3-0 سکور کیے تھے اور کافی اچھے فارم میں بھی نظر آ رہے ہیں یہ 3-0 ہی players تو آپ کے لئے کافی important رہنے والے ہیں اس match میں بھی جہاں تک team سے missing players کی بات کریں تو جہاں تک کریم ریککک کی بات کریں تو یہ injury کے چلتے اس match کو miss کریں گے وہیں Salomon کلاو کی بات کریں تو انہوں نے سید کچھ covid related instruction کو break کیا تھا یا پھر regulation کو break کیا تھا جس کے چلتی یہ اس match کے لئے suspended ہے تو یہ اس match کو feature نہیں کھیلیں گے تو آپ لوگ ان کو اپنی team میں بلکل بھی مت لیجے گا وسکبان ماریس wolf جیسی اور پائیٹک کی بات کریں تو یہ 3-0 ہی players اس match کے لئے doubtful ہیں اور می بھی اس match میں سے substitute کھیل سکتے ہیں جہاں تک پائیٹک کی بات کریں تو یہ کافی outstanding player ہے تو اگر اس match میں 11 کا پارٹ ہوتے ہیں تو پائیٹک کو آپ لوگ بلکل بھی miss مت کیجے گا بات کر لیتے ہیں ان کے team formation کی تو اس match کے لئے ان کے team formation ہونے والا ہے 4-1-3-2 کا جہاں Mathias Kuna اور Wedar ان کی team کے domain strikers ہونے والے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے team سے کچھ important players کے بارے میں تو ان کے line میں کونہ کی بات کریں تو انہوں نے 5 matches میں already 3 goal score کر چکے ہیں اور کافی اچھے form میں نظر آ رہے ہیں وہیں boyota کی جہاں تک اگر ہم بات کریں ویڈار کی تو ویڈار نے around 4 goal already score کر چکے ہیں اپنی ٹیم کی طرف سے تو کافی اچھے form میں ویڈار بھی ہیں تو آپ لوگ ان کو بلکل بھی miss نہیں کر نا چاہیں گے بات کر لیتے ہیں ہمارے prediction کی تو جیسا کی ہرتا first of all اپنے home ground پہ کھین رہی ہے ساتھ ساتھ اس ابھی ان کے last few matches کے performance کافی outstanding رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے attacker بھی کافی اچھے form میں جس کے مجھے بتا دوں line up آنے کے بعد جو ہماری final team ہونے والی ہے وہ آپ کو ہماری telegram channel پہ ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے telegram channel سے نہیں جڑے ہیں تو اس link آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے telegram channel سے جڑ سکتے اچھے پوائنٹ کلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں وہ جاس team کی بات کریں تو یہ آپ کے goal کی پر section سے ایک safe option ہونے والے ہیں تو اگر آپ save جانا چاہتے ہیں تو ڈسکشن میں بولٹر کو لیا ہے جنہوں نے around seven goal کچھ already کر چکے ہیں اپنی team کی طرف سے فرسک بات ہم نے دل روشون کو لیا ہے حالانکہ اچھے پلیئر ہیں ابھی تک ایسا کچھ پرفارمنس نہیں دیا ہے بات کافی talented پلیئر ہیں جو کہ ایک اچھے option ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں سے دل روشون کو نہیں لینا چاہے تو آپ لوگ کونہ کو پکر لیجی گا دل روشون ابھی کے لئے اچھے option ہوں گے بھی نہیں تو آپ لوگ کونہ کے ساتھ ہی جائے تو مارکس کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے جہاں ریسن فارم کو دیکھتے وی ہماری ٹیم کے کپٹن ہوں گے اور آنڈرسن ہماری ٹیم کے وائس کپٹن ہوں گے آپ لوگ چاہیں تو کپٹن وائس کپٹن کو انٹرچینج کر سکتے ہیں یا پھر بولٹر مارکس گرو جیک اور کونہ بھی اچھے آپ سکتے ہیں آپ کے کپٹن وائس کپٹن کی well this is all from us thank you good bye